بات دی سمجھ آئی پر میں دو عمل ایک درود و سلام پڑے ہمیں رد نہیں کردہ ہوں لیکن او دی کوئی وجہ بھی تے ہو نہیں کہ اللہ رد کیوں نہیں کردہ نمازہ رد روزے رد زکاة رد حاج رد لیکن نہ درود پڑے آراد نہ ملاد پڑے آراد اللہ نے نماز دا حکم جتا ہے پر آپ نہیں پڑی ہاں دی میری بات دی سمجھ آ رہی اللہ نے نماز دا حکم جتا ہے پر آپ نہیں پڑی زکاة دا حکم جتا ہے پر آپ دیتی نہیں روزے دا حکم جتا ہے پر آپ رکھے نہیں حاج دا حکم جتا ہے پر آپ کیتا نہیں اللہ نے فرمایا ایک دو عمل درود بھی معبوب دی ساتے سب تو پہلے میں پڑے ملاد بھی فرمایا اپنے حبیب دا میں خدا آپ پڑے ہیں برمایہ اس وافتے ایک دو عمل رد نہیں ہوں دے تو حضرات عزیم وقار آؤ سنو دو ہی عمل نے دو عمل تھے بات کر کے تو پھر بات لوں اختتام دی طرف بھی لے کے جانے علامہ سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ نے دلائل الخیرات شریف لکھی آپ فرماندے نے فرماندے نے کہ اے میں دلائل الخیرات شریف دی کتاب لکھی کے ہوں یہ دی وجہ کی بنی فرماندے نے میری نماز دا ٹائم سی میں کیسے علاقے ساں تو وضو وست پانی نہیں سی پیا ملدا محکومے تے گیا تے میں تیان ماریا نام وچے رسی سی تے نہ ڈول زی اندھ نے منو خیال آیا نا رسی ہے نا ڈولے پانی بار کی میں آئے گا میں وضو کس طرح کرنگا تو اندھ نے ایک مکان دی کھڑکی چاہاں ایک بچی کھڑی سی جو بچی منو کین لگی انہیں اتوں آباد ماری انہیں کہ حضرت جی وضو کرنا جے اندھ نے میں کیا ہوتی ہے وضو کرنا ہے جو ساکھیا جی پھر کر دے کے انہیں اندھ نے میں کیا بچی ہے نا وچے رسی ہے تے نہ ڈولے جا کہ جی اوڈا کی کرنا ہے آکے میں کھوچ اور پانی کڑنا ہے وہ ساکھیا منو اے دسو پانی رسی دینا ہے کہ ڈول بچی نے انہیں کہ حضرت جی پانی رسی دینا ہے کہ ڈول آکے بیٹی رسی تے ڈول ہوئے گا تے کھوچ اور پانی کھڑنگا نا وہ ساکھیا حضرت صاحب رسی تے ڈول ویچوں دا پھر تے جیڑا مرضی پانی لے کے جا سکتا سی نا وہ ساکھیا بندہ حضور دی غلامی دا دعویٰ کرے تے رب لب دا رسی تے ڈول پھر دا ہوئے بچی کہنے لگی حضور اگر تسی آنکھ ہو تے میں کھلوتی بھی کھڑکی چی رما میں ہی ٹھامی نہیں ہوں دی تے پانی کھوچ اور کڑ کے بھی خوا دیا پانی کھوچ اور کڑ کے بھی خوا دیا آپ نے پرمائے بیٹی ہو کس طرح بچی نے اتو تھکیا کھو دے ویچ اللہ مسلمان کہندے نے میرے کنہ مچ پانی دے ابلندی آواز آئی آنڈے نے میں دوڑ کے کھو دے ویچ نظر ماری تے کھو دا پانی چھانا پیا مارے دنوں سمجھ آئی صرف وہ بول دے باقی رہن دے آنڈے نے کھو دا پانی چھانا پیا مارے آنڈے نے کنہ دا پانی کھو دے دیڑے ملے مو تک آیا میں وضو کی تا نماز پڑھی نماز پڑھن کو بعد میں کیا تھی یہ میں دست اے مقام کتھوں لے آئی اے شان کتھوں لےیا انہیں کہ حضرت جی اے میں مقام تے شان کسے مولوی تے پیر یا امیر کو نہیں لیا اے میں شان اپنی مادی جھولی بھی چھولی لے آئے اپنی مادی جھولی بھی چھول لے آئے آپ نے فرمایا بیٹی ہو کس طرح آپ نے جنا بیوالی فرمایا فرمایا پیٹی ہو کس طرح مادی جھولی بھی چھو مقام لے آئی بیٹی کہن لگی حضور میری ماں دی آدھت سی میری ماں اٹھ دی بیٹھ دی چل دی پھر دی خان دی پین دی پکان دی برتان دی اٹھ دی بیٹھ دی مدید sittا دارت درود سلام پڑ دی رہاں دی سی اے سونے آجے بھائی جھلا غوردے نا跳 بچی کہنے دیئے حضور میری ماں دی آدت سی اٹھ دی پیٹھ دی چل دی پھر دی جنابے والی مدینے دکتہ دار دی جاتے درودو سلام پڑ دی سی دی آن دی سی ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سونے میرے نال پڑنا کوئی فرض باجب نہیں جڑا نہیں پڑے گا ان کوئی گناہ نہیں پڑڑا پڑے گا سواب بڑھیں بس ذرا ہولی پڑھیں تو پرید فرمایا جے جنہاں پڑنا اوچید رہا پڑ لیا جے زوک بن دے گا اللہ اللہ ہم یہاں سے پڑے محمدی اے لائن میں پڑھ لینا اگلی تسی پڑھ لیا جے ہم یہاں سے پڑے محمدی میں سونے مصطفیٰ کی سما آتی پھیلا بس تسی ایک باری ذوق دے نال اتنا کہہ دیو لاکھوں سلام پھر گل کر دے جائیے مصطفیٰ کی سما آتی پھیلا آئیے ذرا سنیے جنابے والی بچی کہن دیے حضور میری ماں نے اٹھ دیا بیٹھ دیا چل دیا پھر دیا کھان دیا پین دیا میرے کریما کا دیدات درودو سلام پڑ دیا رہنا آدیے حضور ایک دن میری ماں نے مینو اپنے کول بٹھا لیا کہن لگی بیٹی میری ایک گل یاد رکھی تینوں پکانا نایا وے مینو برداشتے تینوں سلائی نایا وے مینو برداشتے تینوں کڑھائی نایا وے مینو برداشتے تینوں کردہ کوئی کم نایا وے میں برداشت کر لیں گی لیکن ایک لمحہ بھی مدینے دے تاجدار دیز آتے درودو سلام نہ پڑیا اس کاردہ دروازے بند کر دیا گی کبھی اس کاردہ چنی یون دیا گی آدھیے حضور ایک دن میری میں رات لیٹیاں صبح میری آکھ کھل لیے میرا سرماں دی جھولینے چھی میری ماں میرے نل لاد پہی کرے میری ماں میرے نل پیار پہی کرے میری ماں میرے نل محبت پہی کرے آدھیے میں آکھیاں اممہ میں روز زدی اٹھنیاں پر تیرے لاد دا یندان اے نئی اکھیا تیرے پیار دا یندان اے نئی اکھیا تیری محبتیں نہیں لیکھی تیرا پیاریں نہیں لیکھیا جڑا آج پہی کرنی ہے وہ ساکھیا تیئے میں پچھلی رات رب نہ لکھ سودا کیتا زی میرا قبول ہو گیا ہے میں رب دی بارگاہ دی اندر ایک التجا کیتی زی وہ میری قبول ہو گئی ہے وہ ساکھیا یممہ یوکیڑی وہ ساکھیا بیٹی ایک دن میں مسلح ڈا کے رب دی بارگاہ دی اندر عرض کیتی اللہ تیرا فرمان ہے جیڑا میرے حبیب دی ذات درود و سلام پڑے گا وہ دا میں پڑیا رد نہیں کردا یاللہ جن میرا پڑیا ایک باری بھی قبول کیتا ہی تے میری بیٹی نوے شانت آ کر میری بیٹی نوے عزت آ کر ساری دنیا جاگ دیوں میں تیرے حبیب دی ذاتیں درود و سلام پڑھ لیں دیئے دنیا جاگ دیوں میں پڑھ لیں دیئے پر میری تینوے شانت آ کر میری تینوے بقارت آ کر میری تینوے عزمت آ کر اور رات شکریوں میں وہ دی اکھ بندوں میں پر زبان مدینے والے درود و سلام پڑھ دی آئے تکبیر میں جنابی والی رب دی بارگاہ دی اندر ایک باری دوگل سارے کہہ دو سبحان اللہ میں بذرگانوں کاڑے کہ جو ملا کما تو اسی قسم لے لو جڑا بندہ بھی تو آڑے جو سبحان اللہ کہے گا اللہ انہوں نے سواب ضرور دے گا رب دی بارگاہ دندر التجا کی تھی اللہ میں ساری زندگی تیرے محبوب دی ذات درود و سلام پڑھ دی رہیا آج میری پیٹی نوے شانت آ کر آدھی اممہ سر کی ہویا اور نیا کیا بیٹی ہونا کیے میں رات تیری چار پائی دے نال موسیلہ ڈاکے اپنے آکا دی ذات درود و سلام پڑھ پڑھ نیسان اچانک میرا کنا دیم در واد آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ آندھی اے بیٹی میں اٹھ کے دائیں بھائیں رکھیا میں نے کدھرے بھی کوئی پڑھن والا نظر نہیں آیا لیکن آواز آ رہی ہے پڑھن والا نظر نہیں آ رہیا آندھی اے میں کمرے در دروازہ کھولیا آواز باروں نہیں آواز اندروں ہی آ رہی ہے آندھی اچانک میری نظر تیری چار بھائی تے بھائی چار بھائی تے نہ تینوں لے تیا لیکھیا آندھی اے میرا ایمان میں رابط چلا گیا آندھی اممہ کی لیکھیا آندھی اے تیئے میں نے کیا اکھ تیری بندے پر زبان آمینہ دے لالتے زادے درود و سلام پڑھ پڑھ آمینہ دے لیکھ بھائی تیری بندے دوک دے نظرہ سارے کہنے سبحان اللہ آمینہ دے پر زبان مدینہ والے تے درود و سلام پڑھ پڑھ دیئے ہم یہاں سے پڑھیں وہو مدینہ نانا جس نوجوان دا کی دا پک ہے کہ میں ایتھے پڑھا میرے آقا سن رہنے وہ پڑھ لے نہ باقی نوجوان رہنے دے نہ ہم یہاں سے پڑھیں وہو مدین مدینہ سنے ہم یہاں سے پڑھیں وہو مدینہ خدا دیدہ دی قسم میرا ایمانے ہسی ایتھے پکاریے آقا گمبت خدرہ دی اندر مدینہ دا تاجدار اپنے نوکران دی آواز سن دا بیے اپنے نوکرانو جان دا بیے ہم یہاں سے پڑھیں وہو مدینہ وہ مدینہ سنے مصطفیٰ کی سماء آتی بے 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 مدینہ دا تاجدار درود و سلام پڑھ دیئے ایمان داری دے نال دسو جیڑی زبان آقا کی ذات درود و سلام پڑھ دے اس زبان دی تنی شان ہے پھر کمنی والا دی اپنی زبان دا کی مقاموں میں تو یاد کتنے عمل اللہ قبول فرماندہ ہے کیڑا کیڑا سبحان اللہ تو اڑنوں ایک نمی گالی یاد ہوگئی میری آخر سمر گئے گی ہزر آتو جنابِ بھلی میں بات رہے کر رہاں بات ہی سمجھ آگئی ایک ہو گئی آؤ درہ ملاد وال چلئے اللہمہ حافظ جلال الدین سیوتی علی رحمہ اللہمہ حافظ جلال الدین پتا جے کون جن نے ساڑھے چار سو کتاب اپنے ہاتھ نہ لکھی اگر نہ سمجھ آئے تو اگلا جملہ سن لو پتا جے کون حافظ جلال الدین سیوتی دو لک حدیث نہ حافظ اے دیوی سمجھ نہیں آئی اگلی گل دیوی سمجھ نہیں آئی پھر مرضی کریا جے پتا جے کون حافظ جلال الدین سیوتی جنو جاگ دیا جاگ دیا مدینے والے دا پنکتر مرتبہ دیدار نصید ہوئے اوہ حافظ جلال الدین سیوتی ایمان داری دے نال دے سیادی یار جنو خواب نے ایک واری آکا مل پہن اے اوہ دا کے تقلے چھانی کوئی نہیں ایمان دنوں ایک واری مدینہ دا تاجدار خوادَچ ملے اوہ دا کے سانی کوئی نہیں سفنے اندر اے مینو ماہی ملیا اے تے گل میں چھ پا لیا اے پا ماں اوہ شفنے الدر اوہ میں نو ماہی ملیا اے تے گل میں چپا لیا اوہ پاما اوہ ڈر دی ماری اوہ آکھنا کھولا مٹے فیر نچڑی مادا خواب دیندر جنہوں کمنی والا مل جائے اوہ دا دگویک سامی کوئی نہیں ایمان داری نلدشوں جنہوں ایک باری سونا خواہتے چو ملے تے سمجھ کے بولے آجے یار جنہوں خواہتے چو ملے ایک باری اوہ دا تے سامی کوئی نہیں جنہوں میرے آقا نے جاگ دیا پینتر مرتبہ دیدار کر آیا ہوئے اوہ دا سامی جنہوں میرے کریم آقا نے جاگ دیا پینتر مرتبہ دیدار کر آیا ہوئے اوہ دا سامی کون ہو سکتے جنہوں یکھیاں اوہ جنہوں یکھیاں میرا دل پر دکھائی ہوئے اوہ دیو یکھیاں پکڑیاں اوہ تسی ملے یا اے پیسا جن ملے یا ہن آسان لگ گئیاں جنابِ بھالی حافظ دلال الدین سیوتی آب فرماندے نے ایک دن میں قبرستان گیا میں جا کے مراقبہ کیتاں توجہ میرے والے فرماندے نے میں جا کے مراقبہ کیتاں میں دیکھیا ہر قبر دی اندر نوری نورے اچھا میری گا سنو نور دے منہ نہ لے بھی تسی ہوئی ہوگی اینجی گا لے جب تسی ہوئی چوپی ہوگا ہے اوہ تے گئی چوپنے میں تو جب تسی ہوئی نور تے چوپ ہو گیا تھے پھر منہ تسی حکم فرما دینا میں ہوں جاں کوئی ٹرالی پر ہی لے ہوں گا میں اندھا بھائی میرے بیلی ہوتے سارے چودری نہیں ہی ہوتے تو بولنا نہیں کسے میں اپنے نال کو لے جانا ذرا دوق دے نال سارے کہے سبحان اللہ آفی جلال الدین سیوتی فرماندے نے فرماندے نے میں قبرستان گیا میں دیکھیا ہر قبر دی اندر نوری نورے ہر جملہ سمجھ کے بولنا فرماندے نے میں دیکھیا ہر قبر دی اندر نوری نورے ایمانداری دے نال چواب سنیے تسا دے لے جن نبی دنوں کر نگاہی اٹھائے تو کبراندے حالات جان سکتے جن مدینے والا اپنی نگاہ فرمائے کملی والے دنوں کر اگر نگاہی اٹھائے تو کبراندے حالات جان سکتے کہ اگر مدینے والا نگاہ فرمائے اگر کملی والا جنابے والی اللہ مجلال الدین سیوتی فرماندے میں دیکھیا ہر قبر دی اندر نوری نورے لیکن ایک قبر دی اندر زیادہ نورے فرماندے نے میں جا کے قبر دے کول آپ بیٹھ گئے ان قبر دے کول بیٹھ گئے آپ نے اواز ماری آپ نے فرمائے اوہ کبروالیا اوہ کبروالیا اوہ کبروالیا آپ نے اواز بار دے کے ماری انہ جواب اندروں دکھتا آپ نے فرمائے اوہ کبروالیا اندروں یہ آواز آئی اوہ آن نبیدیا دیمانیا آن نبیدیا دیمانیا آپ نے فرمایا یار منوے داس ساریاں قبران دے اندر نورے پر تیری قبر دے اندر زیادہ نورے یہ دے اندر حکمت کیے وجہ کیے راز کیے اوہ نیا کیا حضور میری قبردہ کی صحیح و کھڑے آپ نے فرمایا اوکی میں اوہ نیا کیا جی جدن میں مر کے قبر میں چایا منوے دیا ہی سرشتیاں میں پوچھ لیا مر ربوں کا تیرا رب کونے ماں دینوں کا تیرا تین کیڑے ہیں آنڈہ جدو فرمایا نمی نو پوچھ لیا اوہ نا دی آواز دے اندر اتنی حیبت سی اتنا خوف سی اتنا دب دبا سی آنڈہ میری آواز بند ہو گئی میری زبان بند ہو گئی اوہ مسلمانوں یاد رکھنا قبر دیتنا بے والی حالات بڑے مشکل دے قبر بھی کو تھڑی دے حالات بڑے سنگین دے یہ دیت تیاری ایکوں کر کے جانیے آنڈہ جدو فرشتیاں نیو پوچھ لیا مر رب کا تیرا رب کونے تیرا تیرا دین کیڑائے آنڈہ فرشتیاں دی آواز دی اندر اتنا روبز ہی میرے کل پولیا نا گیا میرے کل زبان میں ہلائی گئی آنڈہ میرے چھوٹ پشل لے گئے آنڈہ میرا وجود کمبر لگ پیا آنڈہ میں کدھی شدیے میں کھا کدھی کھدے میں کھا فرشتیاں دے میں سوالانہ دا جواب دے سجدے کھپے گنوں ریکھ میں آنڈہ میلوں کبر میں تو خیال آ گیا آج جو ماں کتھے گئی جیری پیار دا دعویٰ کر دی آج جو پیوں کتھے گیا جیران دا سیئے میرے جگردہ ککڑائے آج جو یار کتھے گئے جیری پیار دعویٰ کر دی سن آج جو پال بچہ کتھے گیا آج جو پہنا پڑا کتھے گئے آنڈہ میں دائیں بائیں دیکھیا آج نہ ماں نہ لے آج نہ پیوں نہ لے آج نہ یار نہ لے نہ اولاد نہ لے نہ میرے پینا پڑا نہ لے آنڈہ کوئی بھی نہ آیا آنڈہ میں قبر دیندر روئی داریا روئی داریا آنڈہ میں روئی داریا آنڈہ اچانک میری قبر دیندر رو سنی آئی میری قبر خوش مودہ روئی آنڈہ میرے موڑے دے ہاتھ مجھا آنڈہ اماد آئی نہ رو نہ رو جو کوئی نہیں آیا نہ رو پیشاں مڑ کے لے آنڈہ میں پیشاں مڑ کے لے کھیا مینو چین آ گیا قرار آ گیا سکون آ گیا جڑیوں تو میں خموش بیٹھے ہو اگر دل کرے تو بولیا جے مئی تو مر بھی کریا جے آنڈہ جڑے ملے میں پیچھے مڑ کے لے کھیا چین آ گیا قرار آ گیا میں کیا تو تے رونا سے پیا چین کا دینہ لگیا ہوسا کیا خدا بھی قسمیں جتھے نہ ماں آئی نہ پیویا ہے نہ یار آئے نہ اولاد آئی نہ پہنا پر آئے آئے آنڈہ میں پیچھے مڑ کے لے کھیا میرا کبھنی والا کبھرک بچان لئی تشریف اللہ یار آئے اللہ یار صلی اللہ یار صلی اللہ یار صلی اللہ درود و سلام پڑھے صلی اللہ حضر آپ کو جنابِ ولی میں بات پر ایک بار اشارے زوج ملکہ دو سبحان اللہ صرف وہ بندہ بولو جنہوں نے سمجھائی آنڈہ جدہ کوئی بھی نانا آیا میری کبر چھے وہ آگیا جدہ میں کلمہ پڑھے آسو اچھا میری اوز ایک گل توسی گورنر سن لو میرے پائی نے اتنے زوک نال نعرہ ماریا توسی اتنے خوف نالو دا جواب دیتا ہے ایک میرا جملہ سن لو بزرگاں نو نہیں کہہ رہا جیسے نوجوان کل یار صلی اللہ دا نعرہ نانو انہوں شرمندہ ہونا چاہیدہ کہ خدا جوانی انہوں کنجریاں دے گانے سننے نوستے دیتی ایک میرا جملہ یاد رکھنا اے یار صلی اللہ دا نعرہ نمردان دے ہی سے نہیں آیا اے مردان دے ہی سے آیا کوئی نعرہ نا وجہ بے شک نہیں بایدانا وجہ جدو یار صلی اللہ دا نعرہ مارنا سارے نعرے بیچا آجانے تو میں نعرہ مروانا جس مندے اولی جواب دینا ہوتا شکریہ کوئی تھیانے ایک منٹ وقت تھلے کر لے گڑا اچھی کہہ سکتا ہے بچے تسی نہیں بولے نا بھائی میں بڑیوں کل جواب لیانا ہے نعرہ ریشالت نعرہ ریشالت نعرہ ریشالت نعرہ ریشالت نعرہ حیداری سیدی مرشدی انج نعرہ مارے بتا لگیا دور دے نوکرہ نعرہ مارے تسا انج نعرہ مارے جی میں کوئی امانتن تار گیا ہوتا ہے کہ تسی بولنا نہیں بھائی ہوتا جنابی والی میں باتر کر رہے ہیں آنڈہ جنے بھلے میرے کریم آ کر میں جملہ دوبارہ کہنے لگا اپنا زوق پورا کرن واسطے آنڈہ جنے بھلے میں پچھے موڑ کے میکیاں آنڈہ خدا دی کسر میں مہد کے آن مدی میں دتا جدار ملو بچان لئی حضور کبر تشریف لے آنڈہ میرا کملی والا کبر چا گیا آنڈہ میرے خیال آ گیا لوگا میں نو یہ آنڈہ در آیا آنڈہ میرا ہی لگا میں نو ہی آنڈہ میرا ہی آنڈہ آیا ہی آنڈہ ہی آنڈہ اینڈہ سنیا ہی آنڈہ اور اینڈہ ہی آنڈہ ہوتے ہی آنڈہ جیدے موڑے کملی کالی محبت دینا لاکھیا جے میں سنیاں اوٹھے اوہ میں آنا جیدے موڑے اللہ تو آڈیاں نشنا میں تبھی مدینے والے دا پیار رکھے پھر ایک بار اندائی دوک دینا لاکھیا جے اوہ میں سنیاں اوٹھے اوہ نے آنا جیدے موڑے آن دے میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا اوہ فرشتیوں اگے یک کلافی تے سوال پہ کر دیسو ان میں آگیاں ان کرو سوال میرے آقا نے فرمایا ہن میں آگیاں ہن کرو سوال جیدہ سوال کرنا دے فرشتے کہنے لگے ما کنت تقول فی حق حاضر و جل اللہ میں حسن محمد صاحب اللہ میں تنویر چیشتی صاحب ہن میں مدینے دلتا جدا میں فرمایا اکی اکلا سی سوال پہ کر دیسو ہن میں آگیاں ہن کرو سوال فرشتیوں نے سوال کی تا اوہ قبر میں جہن والیا دس اے سونی صورت والا کہو نے اے سونی صورت والا کہو نے سنیا دے فرشتیوں نے آگیا بول اے سونی صورت والا کہو نے مالی میرے قریب آقا دے یوہا دلنب حرکت میں چاہ گئے حضور نے فرمایا اوہ فرشتیوں انہوں نہ پوچھو کہ میں کہو نہ میرے دسنا اے کونے آقا نے فرمایا میرے دسنا بولے یار میرے آقا نے فرمایا میرے دسنا اے پورے ملادی میں فلوک جتنی حباب تشریف برماؤ جنہوں میں سمجھ آجائے کہ میرے آقا نے جیڑی پہچان قبر والے دی دسیے اوہی پہچان ساڈیے جیدیہ پہچانو ویہ ضرور بولے گا میرے آقا نے فرمایا اے نو نہ پوچھو میں کونہ میں دسنا اے کونے میرے آقا نے فرمایا اے میرا یوں نہ کرے اے میرا اوہ غلامے اے میرا اوہ امتی ہے جیڑا ساری زندگی میرا میلاد پردہ بھی رہا ہے میلاد سلدہ بھی رہا ہے اے میرا پتہ چل گیا جیڑا میلاد پڑھیں آقا انہوں میں جان دیں جیڑا میلاد سنیں آقا انہوں میں جان دیں اور اے پڑھے لکھیں لوگاں مستے میں جملہ کہنے لگا اگر سمجھ آجائے تو محبت فرما دینا اللہ دی عزت دی قسم میرا ایمان ہے کہ خدا دی غیرتنو اے گوارہ ہی نہیں کہ او دے حبیب دے ملاد دی محفل ویچ کوئی آوے تے خالی ٹر جائے خدا دی غیرتنو اے گوارہ ہی نہیں کہ او دے حبیب دے ملاد دی محفل ویچ کوئی آئے تے خالی چلا جائے اللہمہ جلال الدین سیوتی نے لکھیا ایک بندہ حضور دے ملاد دی محفل چاہ کے بیٹھا سی تو انو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اکثر بندہ ہیں انو تسی بیکھو کے نیندر آجائیں دی دی او آکے درمیانے چو بیٹھا او در محفل پہی ہو دی سی او دی اکھ لگ گئی لیکن اکھ لگن تو پہلو سوچ دا سی پہا کہ خدا نے ترہی تیان دی تیانے تے اینی آمدنی میں کوئی نہیں اینا دی پرورش کی میں کرانگا اینا نو اینا دی کرامچ کی میں ٹورانگا اندھا جے میں سوچے یہ میری آکھ لگی آکھ لگی تے آکا دا دیدار ہویا اندھا کمڑی والے دا دیدار ہویا تے میں کی بے کیا تینا تھی یہاں دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھیں چیلے حضور نے فرمایا ہون دس اینا دا سوچنا سا پہا کہ اینا دا کی بنے گا فرمایا اینا دا کل بھی میں عبارت سا حج بھی اینا دا مائی بارت لیکن شرطے وے بیلیے کوئی محفلے ملاد وچھ آوے تھے سہی کوئی آوے تھے سہی پہنچے تھے سہی لیکن کوئی آوے ہی نا تیا کہ میں ملے یا کچھ نہیں فیرو دے مقدرہ تھی رویا جا سکتا ہے نا ایک بندہ پاکستان ہی چھو سعودی عرب گیا تچار دے آڑے ہوئیسن گیا مگروں فون ٹور گیا پتر بڑا سخت بیمار ہے انہوں جی میں ہی فون گیا پردیسی باپ نے فون سنے آتے چیخہ نکل گئیا نال دے کمرے تو دو اندو نوجوان رہندے سن اپا جے آئے انہوں نے کہا یار نما نما بندہ آیا چلو دے نلچالکے کوئی گلہ باتا کر کے دہ پردیسی وہاں دکھ دور ہوئے گا آکے بیٹھے نا تو انہوں نے پوچھ لیا پاری جی کتوں آئے ہو انہوں نے کہا دی میں پاکستان نار آیا یہ گیا ایسے کروسی جتہے نہ کدے ملاد ہویا سی تو نہ کدے ملاد سنیا سی انہوں نے کہا دی کتوں آئے ہو انہوں نے کہا دی پاکستان نار آیا انہوں نے کہا سنیا ہے پاکستان'dہ وچ امام العنبیاد مسلمان اپنے نبیدہ ملاد بڑا ڈٹکے مناندے نے انہیں کیا جی بلکلیں جی گالے مناندے نے جی انہیں کیا آسی تینو آج اپنی برادری دے بندے دی گال نہ سنائیے ہندو کہن لگے مسلمان لو انہیں کیا اپنی برادری دے بندے دی گال نہ سنائیے جیڑا ایسی وی ہندو بر ساری زندگی امام والنبیات محفل ملاد نو نہیں چھڑیا انہیں کیا جی ہو کی میں انہیں کیا پھیری لاندہ سی صرف تکرہ رکھ کے قدیعوس بزارے قدیعوس بزارے انہیں جتے وکھنا نا ملاد پہ ہوندہ ہے انہیں ٹکرہ کونچ رکھنا تے حضور دے غلامہ دے ویچ جا کے بیٹھ جانا جو سرکار دے نوکرہ پڑھنا انہیں بھی یو ہی پڑھی ہونا میرے کریم آتا دے نوکرہ نے پڑھنا انہیں یاکھنا یا مصطفیٰ خیر الورا آتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ گل سنو گل سنو حضور دینا تھے جن زبان تھکے تھکے نہ پڑھ لو سارے انہیں شواب ہو بزارے گرہم دیو نوجوان صرف وہ پڑھ لو جنہیں اچھا پڑھ سکتے باقی نہیں ہم گئے لے یا مصطفیٰ خیر الورا آتا تیرے کوئی نہیں میں کھلوں کمان تیرے جیا تیرے جناب والی آمدینے توجہ دینال میں آخری لفظان دی طرف جا رہیاں آمدینے کے لیولے جناب والی وہ ہندو گل سنا رہے ہیں اپنی بیرادری دے پندے دی آمدینے انہیں سر کے ٹوکرا چکلے نا کبھی آس مجارے کبھی آس مجارے کبھی آس مجارے گیتھے ملا تو انہیں آمدینے اکھنا انہیں اٹھے پیہ جانا آنجھے نے ملا دیپ پر کر دینال انہوں ملیا کی وہ ٹوکرے تو پھٹے تے آگیا پھٹے تو دکھو دکان تے آگیا دکان تو گودام تے آگیا گودام تو سیکتنی تے آگیا سیکتنی تو سیکتنی آگیا اپنیاں اولاداں امیر ہو گیا انہیں آنکھیں یار گل سن سادھی پیرا دریدہ مسئلہ کہ جیڑا غریب مر جائے پیڑیاں دیاں لکڑیاں پہ گندہ دیاں تیل لیاں کہ اتے شد کے پندہ سار دینے پر جدو کوئی امیر جائے جدو کوئی امیر جائے سندل دی لکڑی کیسی کی ہو دیکھتی نہ دینے انہیں کیا اوہ امیر سی جدو فوت ہو گیا اوہ دی اولاد نے سندل دی لکڑی لیاں دی اتے جنابے والی لٹایا کہ اوہ تین دیدے سیدھے سوٹے اقلاد تھی جنہیں ملیا گلائی لکڑا سڑ کے سوای ہو گئی پر جانوالوں کا اکمال بھی نہیں سڑیا ہے لکڑا سڑ کے سوای ہو گئی یہاں پر جانوالے دا اکمال بھی نہیں سڑیا اوہ نامے اوٹھوں اتھایا دوسری جگہ کے لٹایا اوٹھیں اگلائی پھر اگلکڑا نو لگ گئی پر جانوالے دے موجود دے اکمال نووی آگ نہیں لگی یہ دی سمجھ نہ نیدر آلینو آئے گی نہ اکل آلینو آئے گی بے سو جملے دی سمجھ صرف اس کے رسول دا سینے وچ دیوہ بانا نالے نو آئے گی سنیا جے گھور دے نالے پتا جی آگ کیوں نہیں لگی اگاں دو ہو گئی اگاں دو ہو گئی ایک آگ ہوئے جیڑی مدینے والے دے موکر دے سینے وچ رکی جیڑے بلے جنابے والی اگاں دو ہو گئی اگاں دو ہو گئی اگاں دو آئے گاں دا نقصہ کسور دے تاجدار بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے کھچیاں آپ فرما دے اگاں دو ہمیں ایک برابر پریارو عشق دا شیک مدھیرا اگاں دو ہو گئی اگاں دو ہو گئی عشق شاڑے تن میرا آفرما دے میں آگ پلے تے بجھاوے پانی پر یاروں تسو عشق دا داروں کے راہ اوہ پھلے شاہ ہوتے کجھ نہیں سجلتا اوہ جتے عشق لانے یا دیرا دوسری جگہ تے بھی اگنا نا لگی تے تیسری جگہ تے رکھ کے لان لگے اوہ دی بیوی دوڑی آئی انہیں کیا پترو کھلو جاؤ اینو ترے ہزارواری بھی اگل آلو اینو نہیں جا لگنی اینو نہیں جا لگنی اوہ ناکھے امہ کھلی کھلو تی برادری چا ناک وڈائی اینو آگ کیوں نہیں لگنی اوہ سا کیا پترو تسی ناک دی گل کر دے انہوں پاہ میں تونوں میں لے جائے پر گل لے ہی جے اینو آگ نہیں جا لگنی اوہ سا کیا امہ وجہ اوہ سا کیا پترو انہیں پوری زندگی امام انبیاء دے محفل ملاد وچ گزاری ہے اوہ سا کیا امہ فیر اوہ سا کیا دی موت دا ٹیم آیا تے انہیں مینو باؤں پھڑ کے کول با لیا اے سا کیا تُو جان نہیں ہے نا تُو میری بیوی ہے میں پوری زندگی ملاد دی محفل نہیں چھڑی تے میں جدا ملاد سندہ رہی آنا آج میں ملاد والے دا کلمہ پڑ کے مرن لگا ملاد والے دا کلمہ پڑ کے مرن لگا جو سا کیا پترو انہیں تے میں غصے چاہ گئی میں غصے چاہ گئی میں کہا تُو پڑ کلمہ سی پوری برادری رال کے تے انہوں آگ ہی لاؤں گے جو سا کیا جے تو میں کلمہ پڑھ نا پھر منہ ساڑے آجے نا پھر منہ دفنایا جے تو میں آکھیا سا آگی لانی ہے اس آکھیا آگ نہ لانی ہے دفنایا جے میں آکھیا سا آگی لانی ہے تو اس آکھیا پترا اس روندیاں پتے منہ کی آکھیا سی اس آکھیا سی لے پھر برادری نو آکھی تُسی آگ لان کے لیکھ لاؤں میرا کملی وانا پڑھا کے لکھا دے تُسی آگ لان کے لیکھ لاؤں میرا کملی وانا پڑھا کے دکھا دے گا اتنی بات ہوئی تو بچ دو دن آزرا سننا دو یہ بات ہوئی نا انہیں کہا پتروں ہونینو آگنی جلگنی اس آکھیا اممہ گل مک دی کی میں اس آکھیا اممہ گل مک دی کی میں اس آکھیا پتروں جنہ دا ہے اجے انہ دے حوالے کر دے انہا کیا اممہ کی دے؟ اس آکھیا پتروں مولوی ساد کے لیا وہ مولوی سادن ٹو رہے اور سفیر بی بی بڑی سیاں نہیں دو تو مگر وہ باد مار لے اس آکھیا اممہ آپ تے آکھی مولوی ساد کے لیا اس آکھیا مولوی کیڑے لینڈ چلنا ہے اس آکھیا مولوی کیڑے لینڈ چلنا ہے وہ جی کہ دیرے پچھلیاں مینا روڑ دیا جے وہ ساکھیا ماں محلوی تا محلوی ہے کوئی بھی لے گئی ہے وہ ساکھیا نانا مطینے در تائیدار تھی نکاہ تھی اندر محلوی جو ہی ہے جڑا مصطفیٰ تھی اس دن چوکی دارہ کرتا ہاں حضور بن حبت ویڈیدیاں نسلامی ملاد پڑھ دیا ہون ویڈیدیاں نسلامی ملاد سوندیا ہون علماء آئے غسل جتا کفن پہنایا جنادہ پڑھا کے اگے منزی رکھی برادری دیں اچھی خان نکل گئیاں انہاں کیا رندے کالی ہو انہیں کیا ساڑا مر جائے ساڑ دنیا تسی اگے تری پھر دے ہو انہیں کیا ساڑا کمال نہیں ہے مدینے والے دے کلمہ پڑھندہ کمال ہے جڑے والے جنادہ اٹھایا ساری برادری اگے آنکھیں کھلو گئی انہیں کیا صدیہ بھی آپ جے جان بھی نہیں دیں دے انہیں کیا ٹور داؤ پر جان دیا جان دیا سانوی مدینے والے دا کلمہ پڑھا کے نو کریں اے ملاد دی برکت سی میں ایک جملہ کیا سی کہ کوئی بھی ملاد وچھ آ جائے خدا دی غیرت نو ایک گوارہ ہی نہیں کیا خالی ٹور دیا اور میں ایک جملہ تو انہوں دیکھے جا رہے ہیں دل و دماغ دی تختیت نوٹ کر کے گلی گلی میرا ایک جملہ تسی محبت لن سنا دینا اللہ دی عزت دی قسم اس جملے دا ذمہ دار مہمہ یاد رکھنا لوگانو اکھنا ساڑا حل سنت دا عقید ہے کہ کوئی غیر مسلم وی حضور دے ملاد اچھ آ جائے اللہ مرن تو پہلے پہلے انہوں کملی والے دا کلمہ نصیب فرما دے گا مرن تو پہلے اللہ کلمہ ضرور نصیب کرے گا کوئی غیر مسلم وی حضور دے ملاد بھی محفل وچھ آ جائے تو دوستو ایسی جشن ملاد کوئی غیر مسلم وی حضور دے محفل